آج ہم پڑھیں گے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے بارے میں اور اگر فرسٹ لائن آف ڈیفنس کی بات کیجئے تو اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں فیزیکل اور کیامیکل بیریئرز آتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو ڈیفنس میں کام آتے ہیں اور کس کی ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں اگر ہم ہیومن بوڈی کے ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے کہ اگر سکن کی بات کیجئے جیسے یہاں پر آپ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ سکن جو ہے وہ بھی ایکٹ کرتی ہے ایس ای بیریئر بیریئر کی بات کی جائے تو بیریئر ہم کہتے ہیں جو رکابٹ مطلب یہ کہ سکن جو ہے وہ ایس ای بیریئر ایکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے جو مایکروبز ہیں جو مایکرو آرگینزمز ہیں مایکروبز یا مایکرو آرگینزمز کے نکاز آتا ہے وہ والے مایکرو آرگینزمز جو اتنے چھوٹے اتنے سمال ہوتے ہیں کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے یہ ان کو بوڈی کے اندر جانے سے انویڈ ہونے سے بچاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مویسچر ہے اس کو بھی منٹین کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ فرس لائن آف ڈیفنس میں فیزیکل اور کیمیکل بیریئرز ہیں اور یہ جو فیزیکل اور کیمیکل بیریئرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ہماری بوڈی کو بچاتے ہیں تاکہ کوئی بھی فورن پارٹیکل یا فورن ایجنٹ جو ہے وہ ہماری بوڈی کے اندر انٹر نہ ہو سکے اب جب ہم فرس لائن آف ڈیفنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سکن ہے اور اس کے علاوہ جو موکس میمبرین ہے اس میں وہ آتی ہیں اب اگر ہم سب سے پہلے سکن کی بات کریں تو سکن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کی جو لیئرز ہیں اس میں جو آوٹر لیئر ہے اسے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے انڈو ڈارمس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اپی ڈرمس ہے یا آوٹر لیئر ہے اس میں اگر سیلز کی بات کریں کہ کس قسم کے یہاں پر سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ جو سیلز ہیں یہ کریٹینو سائٹز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں جو ایک پروٹین مکسر پروڈیوز کرتے ہیں جس سے کیلٹن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو میڈل لیئر ہے جسے ہم کہہ رہے تھے کہ جو سب سے تھک لیئر ہے ڈرمس اس کے اندر گلینڈز پریزنٹ ہیں گلینڈز کی بات کی جائے کہ کتنے ٹائپ کے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹو ٹائپ کے گلینڈز ہیں جس میں سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک جو ہے وہ سیبیشیس گلینڈ ہے سیبیشیس گلینڈ جسے کہ آئل گلینڈ بھی کہا جاتا ہے اسے آئل گلینڈ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آئل پروڈیوز کرتے ہیں اسے طرح سے ایک اور ٹائپ کے گلینڈ پریزنٹ ہوتے ہیں جسے کہ سویٹ گلینڈ کہا جاتا ہے سویٹ جو کہ سویٹ پروڈیوز کرتے ہیں جس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ واتر اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے سولٹ پریزنٹ ہیں اب اگر ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم دیکھ رہیں یہ آئل گلینڈ جسے ہی کس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے وہ ہر فولیکل کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہاں سے جو آئل پروڈیوز ہوگا وہ فردر سکن کے اوپر آئے گا اسی طرح سے اگر ہم سویٹ گلینڈ کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہیں کہ سویٹ گلینڈ اور ساتھ میں ڈکٹ پریزنٹ ہے اس ڈکٹ کے ذریعے سے جو سویٹ ہے جسے کہ پسینہ کہا جاتا ہے وہ اس پور کے ذریعے سے پور جو کسراخ ہے اس کی مدد سے کیا ہوگا سکن کے اوپر آ جائے گا اب اگر ہم ان گلینڈ کی سیکریشنز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکریشنز ہیں سویٹ اور سیبیشیس گلینڈ کی اس میں ایسیڈ اور نیسٹرل انٹیبائٹکس ہوتے ہیں اور اگر ایسیڈ کی بات کیجئے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیکٹک ایسیڈ پریزنٹ ہوتا ہے لیکٹک ایسیڈ فردر جو فنکشن پرفارم کرتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بکٹیریا اور فنجائے کی گروت کو انہیبٹ کرتا ہے مطلب یہ کہ روکتا ہے اب اگر ہم ساتھ میں میوکس ممبرین کی بات کریں جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ جو فرس لائن آف ڈیفنس ہے اس میں سکن اور میوکس ممبرین آتے ہیں تو اگر ہم میوکس ممبرین کی بات کریں تو جو میوکس ممبرین سے وہ ہمارے کہاں کہاں پریزنٹ ہے ہمارے ڈائیجسٹیو اور ریسپائرٹری ٹریک جو ہے وہاں پر میوکل لائننگ پریزنٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ڈائیجسٹیو ٹریک ہے جیسے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریک بھی کہا جاتا ہے اسے کور کیا ہوئے میوکس ممبرین نے جو کیا کرتی ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈائیجسٹیو ٹریک ہے جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ اس کو ڈائیجسٹ کر لیتا ہے اب اگر ہم میٹ کی بات کریں کہ اگر کوئی پرسن میٹ کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے تو وہ بھی ڈائیجسٹ ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارا سٹمک ہے وہ اٹسلف وہ بھی کیا ہے وہ بھی ٹیشوز سے مل کے بنا ہوا ہے تو وہ ڈائیجسٹ کیوں نہیں ہوتا اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیونکہ وہاں پر ایک میوکس ممبرین پریزنٹ ہے اس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیشوز ہیں وہ اٹسلف کو ڈائیجسٹ نہیں ہوتے کیونکہ وہ کیا کریں وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اب اسی طرح سے ہم بات کریں کہ جو سٹمک ہے وہ ہائیرو کلورک ایسٹ پروڈیوس verde کرتا ہے ہائیرو کلورک ایسٹ جو ہے وہ کون سے والے سیلز ہیں وہ سیکریٹ کرتے ہیں تو وہ سیکریٹ کرتے ہیں پیرائیٹل سیلز اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جو ہائیرو کلورک ایسٹ ہے اس کا کیا فونکشن ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بکٹیریا ہے جو فورٹ میں پریزنٹ ہوتے ہیں سیلز پریزنٹ ہیں یا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرنسپل سیلز پریزنٹ ہیں وہ گیسٹرک انزائمز کو سیکریٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو انٹسٹائنل اور پینٹریارٹک جوس ہیں ان میں بھی انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ جو انزائمز ہیں یہ فردر ڈائجسٹ کر دیتے ہیں جتنے بھی فوٹ میں بکٹیریا ریمیننگ رہ جائیں گے یا جو پریزنٹ ہوں گے اسی طرح سے اگر ہم فردر بات کریں جیسے کہ ہم میوکس میمبرین میں کہہ رہے تھے کہ ڈائجسٹیو اور ریسپلیٹری ٹریک کی تو اس میں یہ ہم نے ڈائجسٹیو ٹریک کو دیکھا اب اگر ہم فردر اس کے ریسپلیٹری ٹریک کو دیکھیں اور وہاں پر دیکھیں کہ جو میوکس پریزنٹ ہے اس کا فردر کیا رول ہے تو اگر ہم ریسپلیٹری ٹریک کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا پریزنٹ ہوگا نوز نیزل کیاوٹی اس کے بعد کیا ہے فیرنگز لیرنگز اور پھر اس کے بعد ٹریکیا ٹریکیا فردر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے برونکہ ہے اور وہ فردر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے برونکیولز میں تو جب ہم بریت کرتے ہیں جب ہم سانس لیتے ہیں تو جو ائر ہے وہ پاس کرتی ہے ہمارے نیزل کیوٹی سے اور جو نیزل کیوٹی ہے وہ فردر کیا کرتی ہے وہ کلین کرتی ہے ائر کو کس طرح سے کلین کرتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹی بیول ہے ویسٹی بیول جو ہے وہاں پر ہیر کے طرح کے سٹرکچرز یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیرز پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہیرز جو ہے وہ فردر کیا کرتے ہیں وہ ایر میں جو دسٹ پارٹیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو ٹرائپ کر لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیزل کیوٹی اور یہ والا جو ریجن ہے اسے نیزل ویسٹی بیول کہا جاتا ہے یہ جو نیزل ویسٹی بیول ہے وہاں پر ہیرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور جب یہاں سے ایر پاس کرتی ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ لارج جسٹ پارٹیکلز ہیں جو ایر میں پریزنٹ ہے اس کو ٹرائپ کر لیتی ہے اس کے علاوہ جو ایر وی ہے وہاں پر میوکس ممبرین پریزنٹ ہوتی ہے اور جب ایر کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس میوکس ممبرین کے ساتھ تو وہ جو میوکس ممبرین ہے اس میں جو ہے وہ سوڈو سٹریٹیفائیڈ سیلیٹیڈ کولومنر اپیتیلیل سیلز پریزنٹ ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ والے جو سیلز ہیں یہ سوڈو سٹریفائیڈ ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے اوپر یہ ہر کی طرح کا سٹرکچر پریزنٹ ہے یہ کیا ہے یہ سیلیٹیڈ سیلز ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلیا پریزنٹ ہے اور یہ والے جو سیلز ہیں یہ کون سے والے ہیں یہ گابلٹ سیلز ہیں اب یہ جو گابلٹ سیلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ اس میوکس کی لیئر سیکریٹ کرتے ہیں اب اگر ہم فردر دیکھیں کہ یہ جو میوکل لیئر ہے یہ کیا کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ جو میوکل لیئر ہے یہ ٹریک کر لیتی ہے جو دیبری یا ہم کہہ رہے ہیں کہ پارٹیکلز جو ائر میں پریزنٹ ہیں فردر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیلیٹڈ سیلز تھے یہ سیلیٹڈ سیل جو ہیں وہ سویپ کر دیتے ہیں میوکس کو تاکہ وہ کہاں پر جائے فیرنگز میں فیرنگز سے فردر جو ہے وہ سویلو ہو جاتا ہے تاکہ اس کو ڈائیجسٹیف سسٹم میں پاس کیا جائے اور ڈائیجسٹیف سسٹم جو ہے وہ فردر اس کو باڈی سے باہر الیمنیٹ کر دے گا جیسے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ٹریکیا ہے جیسے یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک کا جو ریجنے سے ٹریکیا کہا جاتا ہے اور یہ فردر اس میں کیا پریزنٹ ہے ٹریکیال کارٹیلیج اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ برانکہ ہے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے رائٹ اور لیفٹ برانکہ ہے پھر اس میں فردر ہم دیکھ رہے ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو کے ڈیفرنٹ آگے برانچز آرائز ہو رہی ہیں اور جو فائنل سٹرکچر اس کا ہوگا وہ الویولا ہے جو کہ گریپ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے اب ہم ٹریکیا کی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹریکیا ہے اس کو بھی لائن کیا ہوا ہے میوکس ممبرین نہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جو میوکس ممبرین ہیں ساتھ میں ادھر سیلیٹڈ سیلز پریزنٹ ہیں یہ جو سیلیٹڈ سیلز ہیں یہ فردر کیا کرتے ہیں یہ فردر جو ہے فوران پارٹیکلز کو فلیرنگز اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ لیرنگز سے فردر کیا ہوگا یہ انٹر ہوں گے فیرنگز میں اور پھر فیرنگز سے یہ سویلو ہو جائیں گے اور ڈیجسٹیف ٹریک میں جائیں گے اور ڈیجسٹیف ٹریک سے فردہ باہر انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے دوستورنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا فرس لائن آف ڈیفنس